سائنس اسٹڈیز کے اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ سائنس اسٹڈیز کے پروگرام میں یہ سائنس اسٹڈیز کے نتیجے میں نئے جو ڈامینشنز آہ سائنس متعلقات سائنس میں واضح ہوئیں کھلیں ان کی طرف تھوڑا سا اشارہ کریں گے کچھ ان کا تعریف کرائیں گے گرشتہ دو جو پروگرام ہم نے کیے تھے ان کا تعلق آہ سائنس اسٹڈیز سے نہیں تھا آپ نے خود محسوس کیا ہوگا آج ہم اسی سیسلوں کے پر ریزیوم کر رہے ہیں اور چند ایک اور اپیسوڈ انشاءاللہ اس پر ہوں گے دوستو میں جو بات آج کی گفتگو میں اس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آہ اس متعلق کے نتیجے میں یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی سب لوگوں پر تمام اسٹیک ہولڈرز پر کہ سائنس بیسیکلی ایک ایک معاشرتی علم ہے اور ایک معاشرے کے اندر ادا ہوتا ہے معاشرے کی جو خصوصیات ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جو اس کے رجانات ہیں جو اس کے روئیے ہیں ان کا اثر سائنس کی گروتھ سائنس کے پریزنٹیشن ان سب پر پڑتا ہے تو گویا یہ اس طرح سے میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس سائنس کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ محض مادے کا متعلق کے نتیجے میں سائنس پیدا ہو جاتی ہے بلکہ یہ مادے کا یہ متعلق کس معاشرے میں ہو رہا ہے اس کا اثر سائنس کی پریزنٹیشن پر پڑتا ہے ایک اور چیز ہے وہ کس طرح پڑتا ہے میں واضح کرتا ہوں کہ دیکھئے سائنس کی جب ریپورٹنگ ہوتی ہے کوئی فائنڈنگ ہوتی ہے تو اس کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس پر محاشرہ متاثر کرتا ہے ریپورٹر کو اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نظریے سے ہی جو سائنس کے جو مشاہدات ہیں جو ابزرویشنز ہیں کسی نظریے سے ہی متاثر ہوتے ہیں بلکہ وہ اس سوسائیٹی سے بھی متاثر ہوتے ہیں جس سوسائیٹی کے اندر یہ کام ہو رہا ہے یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے اور اب مثال کے دور پر اس معاشرے میں جو روایت کار فرمایا ہے جو تیڈیشن جاری ہے تیڈیشنز سے میری مراد یہ ہے جو مختلف ثقافتیں ہیں جو مختلف کلچرز ہیں مختلف تہذیب کے تہذیبوں کے جو مختلف نمائندے ہیں وہ اثر ڈالتے ہیں سائنس کی فائنڈنگز کے اوپر تو ایک بات اس میں یہ واضح ہوتی ہے ایک مثال کے دور کوئی ایک مشاہدہ ہے ایک ہی مشاہدہ مختلف سائنس دان اس کو observe کرتے ہیں ایک ہی طرح کے نتیجہ پر پہنچتے ہیں ہم مثال کے طور پر جیسے ہمارے آہ نیٹرنس تہری ہے پھر آئینسٹائنس تہری ہے تو اب بات یہ ہے کہ آہ یہ جو مختلف تہریز ہیں ان کے جو اس کے ساتھ جو نام لگے ہوئے ہیں جیسے نیٹرن اور آئینسٹائن اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورے کا پورا کام جو ہے وہ نیٹرن اور آئینسٹائن نے کیا تھا بلکہ حقیقت ایسی ہے نہیں اصل میں ایک سلسلہ ہے جو کافی عرصی سے چلا رہا ہے اور اور مختلف جو فیکٹس ہیں مختلف جو نظریات اکوملیٹ ہوتے ہوتے پھر آخر میں آکے ایک نظریہ کے شکل میں ایک تہریزی شکل میں آ جاتے ہیں تو اس کو ہم نیٹرن تھری کہتے ہیں اس کو آئینسٹائن تھری کہتے ہیں کوئی بھی اس طرح جو تھری ہوتی ہے بلکل انڈیپنڈنٹلی کوئی ایک آدھ بھی نہیں کرتا بلکہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں جو مختلف بعض وقت مختلف معاشروں میں لیے گئے ہوتے ہیں اور وہ اکوملیٹ ہوتے 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 جب یہ خاص نتیبر پہتے ہیں تو وہ تھری کی شکل میں آتے ہیں اب جیسے مینڈلسلہ ہے انہیلیٹنس کے اس لئے میں ہم اس کو اس کا اس کا مطالعہ کرتی ہیں جہانے کتنے اس کے اندر ویریشنز ہوئے ہیں جہانے کتنی تبدیلیاں ہوئیں یہ سائنس کی ریپورٹنگ پر یا آپ کہیں کہ سائنس پر معاشرے کے سوسائٹی کی جو اثرات کا مطالعہ ہوا اس کے نتیجے میں یہ مطالعہ کچھ اور ڈامینشن بھی انہوں نے افتیار کر لی مثلا ایک ڈامینشن فیمنسٹ مومنٹ کی تھی فیمنسٹ سکورشیپ جب ڈبلپ ہوا تو ان کی نظر ظاہر ہے کہ سائنس پر بھی گئی اور سائنس کے ذریعے میں فیمنس پونٹر بھی اس سے مطالعہ کیا گیا اور کچھ بڑے انٹرسنگ کس ان کا اپزرویشنز آئے مثلا جو فیمنسٹ کرتزم ہے سائنس کا اس میں یہ بات کہی کہ یہ جو سائنس میں جیسے جیسے اس کی میزریبیلیٹی اور اور ابجیکٹیوٹی یعنی جو بیسک چیزیں ہیں یعنی سائنس بغیر کسی نمیریکل کے اس کا ہمظہار نہیں کر سکتے میزرمنٹ کے چیز کا نہ ہو اس کا ہمظہار تو سائنس آگے نہیں بڑھ سکتی اور ابجیکٹیوٹی ابجیکٹیوٹی اس کا ایک حال مارک ہے اس حد پیجے فیمنسٹ کا کہنا ہی تھا کہ بنیادی چیزیں یہ بنیادی طور پر یہ تینوں جو چیزیں ہیں اس طرح کی یہ ایک میسکلین بائیس کا اظہار کرتی ہیں بڑے انٹرسنگ ابزرویشنز ہیں ہم دادا کو اس موضوع پر نہیں کر سکتے لیکن ان کا کہنا ہی تھا کہ یہ خود جو میار ہیں سائنس کا فور ای تینگ تو بی سائنٹیفک فور ای اسٹیٹمنٹ تو بی سائنٹیفک اس شب بی اس شب بی آہ نمیریکلی پریزنٹربل اس کے علاوہ میزریبیلٹی اس کے اندھا ہونے چاہیے ابجیکٹیو ہونے چاہیے یعنی کہا یہ جو میار قائم کیا گیا ہے ایک لیڈی سارا ہارنگ بہت مشہور لیڈی ہیں انہوں نے ان چیزوں کو مطالعہ کیا ان کا کہنا ہی تھا کہ آہ اوبجیکٹیوٹی کے بجائے آہ اسٹرونگ اوبجیکٹیوٹی آنے چاہیے اسٹرونگ اوبجیکٹیوٹی آنے چاہیے ان کا مطلب کہنا ہی تھا جو انہیں ایکسپینڈ کیا ہوئی تھا کہ آہ سائنس کو صرف ایک پرسپیکٹر میں آہ نہیں جب آپ سائنس کی آہ سائنس کے ذریعے حقیقت کا آہ انکشاف کرتے ہیں یا حقیقت کو اسپین کرتے ہیں تو اس میں سائنس کے ساتھ ساتھ دوسری ثقافتوں میں دوسری کلچرز میں دوسری ٹیڈیشنز میں آہ جو نقطہ نظر ہے اسی ریڈی کا اس کو بھی جگہ ملنی چاہیے اور یہ سب مل کر وہ حقیقت کو ڈیفائن کریں فیکٹ کو ڈیفائن کریں یعنی یعنی جو ریالیٹی ہے جو ہے اس کو ڈیفائن کریں یعنی یہ کہ سائنس کے یہ کلیم ہے کہ there is seeking truth that is a search of truth تو جب search of truth ہو اور truth کو ہم explain کر رہے ہوں تو بنیادی طور پر صرف سائنس کا تصور نہیں بلکہ مختلف ثقافتوں میں یا تو جو سائنس ہو رہی ہے ان کا تصور کیا ہے وہ سب ملنے کے بعد ایک گویا کے نقطہ نظر سامنے آئے گا وہ زیادہ comprehensive ہوگا اور اس کو انہوں نے strong objectivity کہا ہے پھر ایک اور ایک ایک اور آخر ہٹری روز ان کی مشہور کتاب ہوئی love knowledge and power اس نے ایک بڑی interesting چیزیں دکھائیں وہ نے کہا کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ attitudes ہوتے ہیں care love یہ دو تین چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کیونکہ جس کا اظہار وہ سائنس میں بھی کرتی ہیں اور سائنس میں جب اس طرح کے رویے آہ کام کریں گے اس طرح کے اس طرح کے آہ جو خواتین کام کریں گی جن کا یہ صفت ہے ان کا جن کی equality ہے they care they love they care تو سائنس کے اندر وہ جو چلا آ رہا تھا شروع سے فرانسیس بیکن کے زمانے سے یہ طرح کہ آپ torture نہ کریں آہ اس آہ کائنات میں زمین پر یا مادے پر اس وقت تک اپنے truth کو اپنے حقیقتوں کو reveal نہیں کرتا تو یہ جو violence کا جو نقطہ نظر تھا ہیلری روز کے نقطہ نظر کے مطابق یہ جو ہے یہ نقطہ نظر invalid ہو جاتا ہے اگر آہ خواتین آئیں عورتیں کام کریں women science میں کام کریں تو بجائے violence کے بجائے torture کے جو چیز don prevail کرے گی science میں وہ care ہوگی وہ love ہوگی ایک بہت important نقطہ نظر ہے اور اس پر توجہ دی گئی ہے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم گتگو میں کر سکے ہیں کہ science کا اور violence کا بڑا گہرا تعلق ہے اگر یہ violence بدل جائے love سے اور care سے تو ظاہر ہے کہ science کے بارے متنظر لوگ کا کا تبدیل ہوگا اور science ایک نئے perspective میں سمجھے جانے لگے گی یہ یہ impact تھا آہ science پر feminist نظریات کا اور feminist جو criticism ہے science کا اس کا اثر تھا پھر ایک چیز اور ہوئی کہ ایک colonial دور کے بعد جب science مختلف علاقوں میں develop ہونے شروع ہوئی تو اس میں ایک چیز اور آئے کہ feminist کی طرح جیسے سے feminist نیپٹر مطالعہ گیا ایک اور dimension کھڑی ہوئی مطالعہ کی وہ تا پوسٹ کلونیل کلونیل آہ ڈیبیٹ آہ پوسٹ کلونیل آہ کرتزم آف آہ یا on science یہ بھی ایک بہت بہت important موضوع موضوع تھا اور اس کے نتیجے میں آہ science scientific method اور science کی جو تصریح ہوتی ہے اس میں خاصی بنیادی تبدیلی آئیں اور اس کے basically اس کے تین پہلو تھے اس مطالعہ کے جو کہ پوسٹ کلونیل جیسے میں نے کہا ایک تو یہ تھا کہ اس انقید کے نتیجے میں آہ science اور اقدار کے تعلق کو قائم کرنے کی بات کہی گئی کہ science اور values میں ایک connection ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے بات یہ تھی کہ science کو value less value free domain کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا discipline ہے جس میں values نہیں ہوتی اور values نہیں ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے values نہیں ہوتی اس کے اندرہ لیکن پوسٹ کلونیل جو تنقید تھی science کے اوپر اس میں یہ بتایا گیا یہ پہلو بھی science میں ہمیں اس کو incorporate کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور اس کا متعلق کرنا چاہیے دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو مختلف دوسرے جو culture ہیں یعنی صرف مغربی culture نہیں بلکہ مختلف جو cultures ہیں آہ ان میں بھی science ہوئی ہے اس کی جستجوبی ہمیں کھنی چاہیے دیکھیں کہ ان cultures میں کیا ہوا ہے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ آہ شاید اسی کے نتیجے میں آہ science دنیا میں یا مغربی دنیا میں وہ science جو کہ چانہ میں کی گئی اس کا چرچہ ہوا وہ science جو کا عالم اسلام میں ہوئی middle eastern میں ہوئی اس کا چرچہ ہوا انڈیا میں جو ہوئی اس کا چرچہ ہوا یہ ایک بہت important dimension تھی اس کی پھر ایک چیز بہت important پہلو ہوئی تھا کہ ان مختلف ثقافتوں میں یعنی eastern world کے اندر جو scientific development ہوا تھا یہ ایک مصد بنایا گیا مصد دوبر کے سامنے آئے کہ اس science کو یعنی مشرقی یہ eastern science کو مختلف ثقافتوں کی نون مغربی نون western ثقافتوں میں جو science ہوئی تھی اس کو contemporary form میں اصلی form میں ہم کس طرح پیش کر سکتے ہیں یہ تین dimensions ہیں ان کا ہم انشاءاللہ ایک تو یہ بات کہ science اور values کے connection اور ان میں تعلق کو بھارنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ ان کو ان کو incorporate کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری یہ کہ different cultures میں جو science ہوئی ہے اس کے مطالعے کی ضرورت ہے اور تیسرا یہ کہ جو ان ثقافتوں میں جو science ہوئی اس کو اصری form کا اندر contemporary reform کا اندر پیش کرنے کی ضرورت ہے یہ تین چیزیں اس کے ذریعے سے اوپر کے آئیں اور پھر اس کی نتیجے میں ایک بہت زبدست قسم کی ایک intellectual tradition ایک academic tradition شروع ہوئی آہ جس سے ہم ہم سب واقف ہیں اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم مختصر تعریفی طور پر ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آہ گتو کریں گے اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو